مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے حرم مکی شریف میں عید الازحہ کے خطبے کا براہ راست اردو تجمع سماعت فرمانے جا رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ وصیف حضل و احسان والا ہے اہل ایمان اور احسان کے لئے نیکیوں کو بڑھانے والا ہے اللہ سب سے بڑا ایسا بے نیاز ہے جس کی نعمت ہر ایک جاندار پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے اس کے جود و سخا کے بادل ہر لمحہ اور ہر وقت بھلائیوں کی بارش کرتے رہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ایسا زندہ جعوید اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ اور نہ وقت و زمانہ کے گزرنے سے اس کی نوازشیں کم ہوتی ہے و نہ تو مانگنے والوں سے اوبتا ہے اور نہ بے اسرار مانگنے والوں کے اسرار سے اکتاتا ہے سوالات کے تنوہ اور زبان کے اختلاف کے باوجود مانگنے والوں کی ضرورتیں اس پر ملتبس نہیں ہوتی اللہ سب سے بڑا ہے جب جب احرام باندھنے والے مقات سے احرام باندھے اور جب جب تلویہ پکارنے والے تلویہ پکاریں اور بھلائیوں میں بڑھوتری ہو اللہ سب سے بڑا ہے جب جب حاجی مکہ کی گلیوں میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں اور جب جب تکبیر پڑھتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیت اللہ کا تواف کریں اور صفاء و مروہ کے درمیان سعی کریں اللہ سب سے بڑا ہے جب جب وہ نعرہ لگاتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اور آجزی ہو ان کے سار کے ساتھ عرفہ میں وقوف کریں اللہ سب سے بڑا ہے جب 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 جو مشابہ حرام میں تلب و رغبت کے ساتھ وقوف کریں اللہ سب سے بڑا ہے جب جب وہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اپنے سروں کو منواتے ہوئے یا سر کے بال ترشواتے ہوئے جمرات پر کنکری مارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور درود و سلام نازل ہو روشن ترین چہرہ والے اور چمکتار ترین پشانی والے اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے ازواج پر اور جو ان کی بہترین طریقے سے پیری بھی کریں تا قیامت ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور خلوت و جلوت میں اس سے ڈرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے اور زیادہ سے نوازا جائے گا اور اس مقام سے ہم شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کو عید العزا کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و آفیت کا لباس پہنائے اسی طرح ہم ولی اہد صاحب کی خدمت میں بھی تبریق و تحنیت پیش کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ ملک اور ملک کے لوگوں کی سربلندی کے لیے لگاتار بہترین کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک عمال کو قبول کرے اور لمبی مدت تک ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے صحت و آفیت کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد مسلمانوں یہ بابرکت عید الوضحہ کا دن ہے یہ اسلام کی نعمت کے تمام ہونے کا دن بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا اینام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا سورہ مائدہ میں اور اس صورت میں گاہے گاہے حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں جو اس دین کے اصولوں کے باہم وہ عبستگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ کہ یہ دین مل ہوئی اکائی اور مشترکہ بلاک ہے جو کسی تفرقہ اور تخصیم کو برداشت نہیں کرے گا اس لئے یہ درست نہیں کہ اس کے بعض حصے کو لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے اس اسلام کی نعمت پر اللہ کی تعریف جسے اللہ نے ہمارے لئے بطور دین پسند کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندوں بلا شبہ سب سے اچھی طاعتوں اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم قربتوں میں سے حج کے فریضے کی ادائیگی ہے جو اسلام کا پانچمہ رکن ہے اور جو ہر مسلمان مرد و عورت پر بشرت قدرت و استطاعت فرض ہے اور اس کے اندر بدنی اور مادی دونوں عبادت جمع ہیں اسی لئے اس کی فضیلت بڑی ہے اور عجر عظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں متفق نہ لے اس سال کرونا وبا کے فیلاؤ اور اس کے سنگین علامات کی وجہ سے دنیا استثنائی صورتحال سے دوچار ہے ایسے میں مملکت سعودی عرب نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ کی قیادت میں اللہ کے حرمت والے گھر کے مہمانوں کیے امن و سلامتی کے لیے مناسب سمجھا کہ فریضہ حج کو محدود تعداد میں قائم کیا جائے اور یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں سے ہے کہ لازمی طور پر انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے آہتوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اسلامی شریعت کے اصول ضرر کو واقع ہونے سے پہلے دفع کرنے اور واقع ہونے کے بعد اسے رفع کرنے یا اس کو کم کرنے پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ بدلے میں نقصان پہنچانا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس دین کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ مسلمان جب نیک عمل کا ارادہ کرے اور کسی عذری کی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکے تو اسے حق میں اس کی نیت کاجر لکھا جاتا ہے اور مسلمان اپنی نیت سے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچتا جبکہ اس کی نیت سچی ہو صحابی جلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہِ تبوک میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ تم نے کوئی مسافت تیہ نہیں کی اور نہ کوئی وادی عبور کیا لیکن وہ تمہارے ساتھ رہے یعنی تمہارے ساتھ عجر میں شریک رہے اور انہیں بھی وہی ثوام ملا جو تمہیں ملا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ عجر میں تمہارے شریک رہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نکلنے سے عذر کی وجہ سے ہی رک گئے انہیں مرض نے روک لیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندوں اس وبا نے ہمتوں کو بیدار کر دیا اور عقلوں کو متنبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع اس سے اتجا اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے اس کے احکام بجالانے اخلاص کے ساتھ اس کے عبادت کرنے اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنے کی طرف دلوں کو محمیز کر دیا میرے بھائیو خوب اللہ کو یاد کرو اس سے دعا مانگو اس سے آہو گریہ زاری کرو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو گرگرہ کر کے بھی اور چھپ کے چھپ کے بھی واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حصے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ررتے ہوئے اور امیدوار ہوتے رہتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے وہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یقین مانو کہ جو لوگ میری عباست سے خودصریک کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ظلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے دعا عبادت کا مغز ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں دعا ہی قضاء کو پھیرتی ہے یہ واقع ہو چکی چیزوں میں بھی نفع پہنچاتی ہے اور ان چیزوں میں بھی جو ابھی واقع نہیں ہوئی جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا افضل عبادت دعا کی پابندی ہے اور اللہ عز و جل کی جانب سے کشادگی کا انتظار ہے اپنے رب سے اپنی چھوٹی بڑی اور دنیاوی اور اخریوی ضرورتیں مانگو اے اللہ ہم تیرے حافظ نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ تُو ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو ہر قسم کی برائی اور مسئبت سے بچا اور ہمیں جو مسئبت پہنچی ہے اس کے پرے تُو ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہِ الحمد میرے مسلمان بھائی جان رکھ کے تیرے اور تیرے دین کے بہت سے مخالف اور دشمن ہیں تیرے اور تیرے بھائیوں کے بہت سے حاسد ہیں جو اسلام کی نعمت اور اللہ کی شریعت کے نفاظ پر تم سے حسد کرتے ہیں وہ اس امن خوشحالی سکینت اور وقار پر تم سے جلتے ہیں وہ نعمت کو چھیننا چاہتے ہیں تاکہ تم اور وہ برابر ہو جائیں وہ ہر وسیلے سے جماعت میں تفرقہ ڈالنے شرازے کو منتشر کرنے اخوت کی دھجیاں بکھیرنے اور مسلمانوں اور ان کی قیادت کے ماں بین باہمی رشتے کی رسی کو کاٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میرے مسلم بھائی آپ ذہین اقل مند اور بیدار رہیے افواہوں اور پروپیگنڈوں کے لیے کوئی جگہ مت چھوڑیے اور لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں جیسی باتوں سے متنبع رہیے اس لیے کہ جھوٹ کی سب سے بری سواری لوگوں کا گمان ہے جیسی بات ہے آپ بھلائی کے ساتھ ولی امریکی اطاعت کیجئے اور جان رکھئے کہ حکمران کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے اور تقوی اور نیکی کی بنیاد پر حکمران کے ساتھ تعاون اور خیرخواہی واجب ہے اور جان رکھئے کہ اس کے خلاف بغاوت اور اس سے تنازو حرام ہے صحیحین میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور امام ترمیزی نے بسند حسن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے سلطان کی توہین کی اللہ تبارک و تعالی اس کی توہین کرے گا معلوم ہوا کہ حکمران اپنی رئیت کے لیے حفاظت زیرہ اور ڈھال ہے وہ ان کی طرف سے تکان مشقت اور پریشانی جھیلتا ہے وہ تھکتا ہے کہ لوگ آرام کریں راتوں کو جگتا ہے کہ لوگ سوئیں کام کرتا ہے کہ لوگ شاد ہوں اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے قدو کاوش کرتا ہے ان سے تکلیف اور خطروں کو دور کرنے کے لیے محنت کرتا ہے ملکہ حکمران اپنے ملک اور عوام کی مسلحتوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے وہ کرامت چیزوں کو پورا کرنے اور مذررت رسا چیزوں کو دفع کرنے کا زیادہ تجربہ رکھتا ہے اور دوسری قوموں اور حکومتوں کے حالات کو زیادہ جان رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ضروری طور پر اس سے للہ فللہ محبت کرنی چاہیے اس کے پیچھے کھڑا رہنا چاہیے اس کے بازو مضبوط کرنے چاہیے اور اپنے سمیم قلب سے اور تمام تر امکانیاز سے اس کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے اللہ کا فرمان ہے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور بے اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے اللہ ہمیں قرآن عظیم میں برکتوں سے نوازے اور اس کے اندر موجود آیتوں اور حکمتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں اپنی آپ یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اور اس کی توفیق و نوازش پر اس کا شکریہ اور میں اس کی شان کی تعظیم کے طور پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر اخوان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں ہر امت کی ایک اید ہوتی ہے جو متعین دن ان کے پاس لوٹ کر آتی ہے اور ہم مسلمانوں کی عید عید العظہ اور عید الفطر ہے انس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ والوں کے دو دن متعین تھے جن میں وہ کھل کود کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کون سے دن ہیں لوگوں نے جواب دیا ہم جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھل کود کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان دونوں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر دن متعین کر دیے ہیں عید العظہ اور عید الفطر اسے عبودعود نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ تھا کہ اگر عید جمعہ کے دن ہوتی تو آپ عید بھی پڑھتے اور جمعہ بھی پڑھتے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جس نے عید پڑھ لی جمعہ میں ناحذر ہونے کی رخصت دی کہ وہ زہر کے وقت زہر ادا کر لے اور سب سے بہتر اور کامل ترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یومِ نہر یعنی قربانی کا دن ہے پھر یومِ قر ہے اسے عبودعود نے روایت کیا ہے یومِ قر وہ دن ہے جو یومِ نہر کے معنباد ہوتا ہے اور یہ گیارہوی تاریخ کا دن ہے اور یومِ نہر عید کے دنوں میں سے پہلا دن ہے اور وہ یومِ حجِ اکبر ہے اور اسے حجِ اکبر کا دن اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن بڑے بڑے عامال جمع ہو جاتے ہیں جیسے مزدلفہ میں وقوف جمراقبہ کیرمی قربانی بال کا منڑوانا توافع افاظہ اور عید کی نماز عید کی نماز کے لئے تکبیر مستحب ہے اور یہ کہ آدمی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے اسی طرح عید کی مبارک بات دینا بھی مستحب ہے جیسا کہ جبہر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن باہم ملتے تو ایک دوسرے سے کہتے اللہ ہماری اور آپ کی طرف سے قبول کرے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے مبارک بات دینے کا وقت نماز کی ادائیگی کے بعد ہے جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس دن کے بڑے عمال میں سے نماز کے بعد قربانی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آج جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم لوٹیں گے اور قربانی کریں گے تو جس کسی نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور قربانی وہ ہے جو عید الازہ کے دنوں میں قربان کرتے ہیں مسرط و خوشی کا اظہار سلح رحمی کینا کپٹ اور اختلاف کو چھوڑنا لوگوں کو معاف کرنا ان سے درگزر کرنا بال بچوں پر کشادگی سے خرچ کرنا اور انہیں خوش کرنا اس دن مستحب ہے اور مباح لہو لائیب میں کوئی مذایقہ نہیں کیونکہ ہمارے دین میں کشادگی ہے انسان کو خود سے ہی قربانی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قربانی کیا کرتے تھے پنج وقتہ نمازوں کے بعد تکبیر مستحب ہے اور اس کا وقت عرفہ کے فجر سے ایام تشریق کے تیسرے دن تک رہتا ہے اور وہ عید کے دنوں میں سے چوتھا دن ہے اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے بندو عید کی خوشی مناؤ اپنے دین کے شاعر کو قائم کرو فقیروں اور مسکنوں کے ساتھ نیکی کرو آج کے دن بھیک مانگنے سے انہیں بے نیاز کرو خوش ہو جاؤ اور خیر کی امید رکھو کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے مسئیبتوں کو دور کرے اور لغزشوں کو ماف کرے پھر جان لو کہ اللہ تمہیں ایک ایسی بات کا پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کا آغاز اس نے خود سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب 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 سلامتی بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود السلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد نبی و امی پر اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلیفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور جنہوں نے درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کی ان سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے افو و کرم اور احسان سے اے سب سے بہتر معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اپنے معاہد بندوں کی مدد فرما اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان سے نواز اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور حق ساتھ ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی مدد کر انہیں تو اپنی ہدایت کی توفیق دے ان کے عمل کو تو اپنی رضا جوئی میں بنا اور انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا اور ان کے امین ولی احد عالی وقار امین محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو تو توفیق یاب کر انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلا اور شریروں کے شر اور فاجروں کے قید کے بالمقابل تو ان کے لئے کافی ہو جا اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور اپنی شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق بخش انہیں ان کے رعایہ کے لئے رحمت بنا اے اللہ تو تو ہی ہمارا مددگار ہے اور معین ہے ہم تیری ہی قوت سے حملہ کرتے ہیں تیرے ہی نام سے قتال کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ جنوبی سرحد پر ہمارے لشکر کی مدد فرما اے اللہ ان کا نشانہ درست کر انہیں ثابت قدم رکھ اور ظالموں اور سرکشوں پر انہیں غلبہ عطا کر اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما اور ہمیں اور ہمارے سپاہیوں کو تو اپنے امان میں رکھ اے اللہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں تیرے ہی جناب میں اپنی باتیں رکھتے ہیں اے اللہ ہم اپنے لئے نہ نفع کا اے اللہ نہ تو ہم اپنے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اے اللہ ہم مشکین ہیں محتاج ہیں اے اللہ تیری ہی نعمتیں ہیں تیری ہی دی ہوئی روزی ہے جو ہم کھاتے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت ہم پر اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز تاکہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں اے اللہ تو ہمارے معاملات کی بہترین تدبیر فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اے اللہ تو ہم پر اپنا غضب نہ اتار اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیری آفیت ہم سے ہٹے اے اللہ اے اللہ وبا ربا مہنگائی زنا اور برے فتنوں سے تو ہمیں دور کر اور انہیں ہم سے دور کر دے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی تمہیں صلح رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے اور فہشہ سے روکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر شکر کرو اللہ پر و تعالی اور بھی دے گا اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو